دین آپ کو دنیا میں بھی صحت مند دیکھنا چاہتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب دیکھنا چاہتا ہے اس لئے ہمارے یہاں جو احکام ہیں وہ انسان کی تندرستی سے بہت زیادہ تعلق رکھتے ہیں حتیٰ کہ اگر ہمارے یہاں نماز واجب کی گئی ہے تو اس نماز کا تعلق بھی انسان کی مادی اور مانوی صحت سے بہت گہرا ہے آج دیکھئے کرونا وائرس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ بار بار ہاتھ دھولئے ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے وضو جب آپ کرتے ہیں صبح اڑتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ہاتھ دھولتے ہیں کلی کرتے ہیں ناک میں پانی ڈالتے ہیں ہمارا دین کہتا ہے کہ جب آپ کھانا کھائیں تو ہاتھ دھول کر کے کھانا کھائیں جب کھانا کھا چکے تو ہاتھ دھولیں ہمارا دین کہتا ہے جب سوتے ہوئے جائیں بستر پہ تب آپ ہاتھ دھول کر کے جائیں تو مختلف احکام ہیں ہمارے دین کے جو ہاتھ دھولنے سے تعلق رکھتے ہیں اسی لیے ہے تاکہ انسان کی صحت برقرار رہے کیونکہ اگر انسان صحت مند نہیں رہے گا تو وہ عبادت بھی نہیں کر سکتا ہے آج دنیا کرونا وائرس کی زد میں ہے اور دین ہمارا کہتا ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو ضرر سے بچانا چاہیے نقصان سے بچانا چاہیے اسی لیے ہمارے دین میں ایک بنیادی حکم ہے کہ اگر کسی جگہ پر تمہیں ضرر پہنچ رہا ہے تو اللہ اس حکم کو تمہارے لیے عارضی طور پر بعض موارد میں واپس لے لیتا ہے جیسے کہ مثلا وضو آپ کرتے ہیں لیکن اگر یہی وضو کا پانی آپ کی صحت کیلئے نقصان دے ہے تو اس نے کہا کہ اب وضو نہ کرو بلکہ تیمم کرو تو اس سے روح مذہب سمجھ میں آتی ہے کہ مذہب کے احکام ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو نقصان سے بچاؤ اسی لیے آپ پیغمبر کی زندگی میں اور امہ کی زندگی میں دیکھیں گے کہ انہوں نے انسانی صحت پر بہت زیادہ زور دیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کسی شہر میں پلیک پھیلا اور تاؤن کی بیماری پھیلی تب آپ نے ایک عام حکم جاری کیا اور کہا کہ جو اس شہر کے رہنے والے ہیں وہ وہیں رہیں اور دوسرے شہر کے لوگ اس شہر میں داخل نہ ہوں حقیقت یہ ہے کہ یہ صحت کے اصولوں پر مبنی ہی حکم تھا پیغمبر کا آج یہی بات کرونا کے لیے کہی جا رہی ہے کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہیں تاکہ یہ بیماری دوسری جگہ نہ پھیلنے پائے ہم دیکھتے ہیں پیغمبر کی زندگی میں کہ آپ سے جب لوگ بیعت کرنے کے لیے آتے تھے اور بیعت کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے اور اطاعت کا اعلان کرتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر سے ایک گروہ ایک طبیلے کے لوگ آتے ہیں اور آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتے ہیں اسی میں ایک جزام کی بیماری میں مبتلا انسان تھا تو آپ نے سب سے ہاتھ پر بیعت لی لیکن اس سے سوال کیا کہ کیا تم دل سے ہماری بیعت کر رہے ہو تو اس نے کہا کہ ہاں ہم دل سے آپ کی اطاعت اور بیعت کرنا چاہتے ہیں پیغمبر نے کہا کہ تمہیں ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تمہارا دل سے اقرار کر لینا ہی کافی ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ پیغمبر نے ایک جزام کی بیماری والے سے ہاتھ پر بیعت نہیں لی کیونکہ وہ بیماری سرائط کرتی تھی اس سے پتا چلتا ہے کہ مصری بیماریوں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے مولا علی نے ایک عام حکم ارشاد فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں کہ پرہیز الہمیتو راس الدوا یعنی پرہیز ہر علاج کی بنیاد ہے اور ہمیں چاہیے کہ مولا علی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کریں آپ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو کے مشتہبات اس کے واجبات کو نقصان پہنچا دیں تو ایسی صورت میں اسے مشتہب کو چھوڑ دینا چاہیے یہی وجہ ہے کہ ہمارے مراجع کرام نے حتیٰ کے لوگوں سے یہ اپیل کی کہ وہ مسجدوں میں زیادہ پھیر نہ کریں تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ نماز پڑھنا واجب نماز پڑھنا تو واجب ہے لیکن مسجد میں نماز پڑھنا مشتہب ہے اس لیے نماز کبھی بھی چھوڑی نہیں جا سکتی ہے اور ہر حال میں پڑھی جا سکتی ہے لیکن جماعت کو تر کیا جا سکتا ہے کیونکہ جماعت جو ہے وہ مستہب ہے مولا علی نے کہا کہ اگر واجب کو مستہب نقصان پہنچا دے تو مستہب کو تر کیا جا سکتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے مراجع کرام نے اور آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی آیت اللہ العظمہ سید علی سستانی اور دیگر مراجع کرام نے لوگوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم ڈاکٹروں کی بتائے ہوئے اصول پر اور حکومت کے جانب سے اعلان شدہ ہدایات کے مطابق عمل کریں اور زیادہ سے زیادہ گیدرنگ سے بچیں اپنے گھر میں رہنے کی کوشش کیجئے اور دعا کا سہارہ لیجئے بہرحال پروردگار موثر ہے اور آپ دیکھیں کہ خود امریہ کے اندر بھی دعا کا اعلان کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دعا کے ساتھ دعا کی بھی ضرورت ہے اور ہمارے دین میں یہ احکامات دیے گئے ہیں کہ انسان کو پروردگار سے لو لگانا چاہیے اور گرگرانا چاہیے اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار اس آفت کو پوری بشریت سے ہٹا دے اور اس وبا کو ختم کر دے تاکہ ایک مرتبہ پھر بشریت اپنے قافلے کو روادوان رکھ سکے بہرحال کرونا ایک درس بھی لے کر کے آیا ہے اور اس نے انسانوں کو دعوت دی ہے کہ غرور اور تکبر اور گھمن سے کام نہ لو ابھی تک یہ لوگ زبان کے نام پر ذات کے نام پر مذہب کے نام پر ایک دوسرے کو خود مار رہے تھے آج کرونا نے سب کو ایک کر دیا ہے اور اس لے لے کر آیا ہے اب کوئی سپر پاور نظر نہیں آ رہا ہے اب کسی کی چھاتی چوڑی نظر نہیں آ رہی ہے انسان کو ایک وائرس نے بے بس کر کے دکھا دیا ہے ایسا بے بس انسان غرور کرتا ہے تکبر کرتا ہے یہ اچھا نہیں ہے یہ اسے زیب نہیں دیتا ہے آئیے ہم اپنے طرف رجوع کریں اور اپنی خامیوں کو تلاش کریں اور اس کے بعد پروردگار سے صحیح مانا میں توبہ کریں کیونکہ ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے لیکن توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ